دوستوں قسمت کس کی کب کہاں مہربان ہو جائے یا کوئی نہیں جانتا کب قسمت کسی کو فرش سے عرش پہ پہنچا دے کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہم لوگ اپنے بیڈ کے نیچے یا علماری کے نیچے دیکھیں گے تو کیا ملے گا کوئی ایک یا دو روپے کے سکے یا کوئی توٹا پرانا پین یا کوئی پرانی سی ساکس اس سے زیادہ شاید ہمیں کچھ نہیں ملے گا اور دوستوں کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں خازانہ ہاتھ لگا اور وہاں جہاں آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس ویڈیو کو آخری تک دیکھئے گا کیونکہ دس نمبر پر کچھ ایسا ہے جس پہ آپ شاید وشواس نہ کر پائیں نمبر ایک ٹوائلٹ ٹوائلٹ ٹھیک کرنے کا کام شاید کوئی نہیں کرنا چاہے گا کیونکہ ٹوائلٹ میں شیٹ سے زیادہ کچھ اور نہیں ملے گا پر لوسیانو، فگیانو اور ان کے دو بیٹوں کو ٹوائلٹ ٹھیک کرتے ہوئے ایک ایسا خزانہ ہاتھ لگا جس نے ان کی پوری لائف بناتی جب ہی اپنے ٹوائلٹ کے پائپ ٹھیک کرتے کرتے وہاں تک پہنچے تو کچھ پورانی سبھیتہ کے عوشش دکھائی دینے لگے انہیں یہ بعد جنگل کی آگ کی طرح پوری شہر میں پھیل گئی کریم ایک سال بعد آرچیولوجس کی ایک ٹیم نے اُر جگہ کی خورائی شروع کی تو رومن گیٹ سبھیتہ کے بہت ہی بیشتین کی مورتیاں اور برپن آدھی نکلنے لگے جیسے وہاں کی سرکار نے اپنے قبضیوں میں لےنا شروع کر دیا لیکن فگیانو نے اپنے لیے بھی کچھ عوشش بتانے میں سفلتہ حاصل کی جیسے بعد نوزوں نے اپنے لیے ایک میوزیم کھلا اور آج کی ریٹ میں مالا مال ہو گئے ہیں نمبر دو جیل دوستوں ایک عام انسان کو جیل جانے سے بہت زیادہ در لگتا ہے اپنی آزاری کیسے پیاری نہیں لگتے جیل میں قیدیوں سے بہت سے کام کروا جاتے ہیں جیسے چکسی پیسنا پتھر دونا کھیتی باری کرنا جو ایک بار جیل میں قیدیوں کو کھیتی کرتے سمیں ایک بخصہ ہاتھ لکا جس میں قریب سات ہزار آٹمن ایمپائر کی چاندی کے سکھے نکلے ایک آرکیولوجس لادی میر نے بتایا کہ اس وقت کے اتنے سکھے ترکی کے کسی بڑے شہر میں تین گھر لینے کے لیے کافی تھے لیکن افسوس انہیں اس میں سے ایک بھی سکھ کا نہیں ملا اور جیل آثورٹیز نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا تو یہ تو خزانہ جو تھا وہاں تنہی لگ پایا تیسرا ہے انسائیڈ اب پیانو یعنی پیانو کی اندر ایک لڑکا سونے کے سکھ کے اکثر اپنے پیانو میں جمع کیا کرتا تھا میک گرہم نے اپنی فالتو چیزیں کم کرنے کے لیے وہ پیانو ایک کسی کمیونٹی کالج کو دان کر دی بغیر یہ جانے کے پیانو میں کیا چھپا ہے کالج میں پیانو کی ٹیوننگ کرنے والے ٹیکنیشن کام کر رہے تھے تب اسے پیانو کے نیچے سات کپڑے کی پوٹلیاں ملی جس میں پچاس ہزار یوروز تھے یعنی کہ پچاس ہزار یوروز کے گولڈ کوائن آدھے گولڈ کوائن ٹیکنیشن لے رکھے اور آدھے کالج کو دے دیئے افسوس پیانو کے اصلی مالک میں گرہم کو کچھ بھی نہیں دیا کیا نمبر چار گولڈ ان ٹینک نک کو ٹینک سے بہت پیار ہے اور وہ ٹینک کو ریپیر کرنے کی کمپنی چلا تا تھا نک نے ایک بار ایک ٹینک ای بے سے 42,000 ڈالر میں خرید آئے ٹینک ملنے کے بعد نک نے ٹینک کی پوری طرح سے جانچ کرنے شروع کی اور ٹوٹے ہوئے پارٹس کو جوڑن اور ٹھیک کرنا شروع کیا جب نک اس کی اندر تک جانچ کر رہے تھے تب اسے ٹینک کے تل میں ٹینک میں ایسی بھاری وزنی چیز دکھی جو انہیں لگا کہ یہ بہرود کا ٹین ہے وہنہوں نے آثورٹیز کو واپس کر دینا چاہیے ایسا سوچ کر نک لے لیکن لیکن جیسے ہی نک نے دوسری ٹینک کی ٹینکی چک کی انہیں کچھ ایسا ملا جو شاید کوئی سوچ کر نہیں سکتا تھا آپ کو پتا ہے کیا ملا سونے کی ایٹ جی ہاں دوستوں آپ نے بلکل ٹھیک سنا سونے کی ایٹ ملی اسے قریب پچاس اللاکھ کی سونے کی ایٹ اسے دیکھ کر نک اور اس کے ساتھ ہیتنا ڈر گئے انہوں نے وہ ایٹ آثورٹیز کو واپس دینا ہے یہ ٹینک سمجھا نمبر پانچ پریج کچھ پولیس کے لوگ ایک اپارٹمنٹ کی جانچ کر رہے تھے پہلے تو انہیں کچھ نہیں ملا لیکن جید ایک اپارٹمنٹ میں رکھا ایک پریج کھلا تو ان کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے کہ انہیں کیا ملا پریج نوٹوں کی گھڑیوں سے بھارا ہوا تھا جب انہوں نے نوٹوں کی گھڑیاں گینی تو وہ پورے سات ٹریلین چار سو ملین ڈالرز تھے اتنی بڑی رقم ان پولیس والوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک سانت کبھی نہیں دیکھی تو دوستوں اگلی بار جب آپ پریج کھولیں تو بھگوان سے ضرور دعا کریں کہ آپ کی قسمت بھی کچھ اسی طرح مہربان ہو جائے بک میس موہیرون بک سٹور چلا پی تھی اکثر میس موہیرون کو پورانی بکس میں کچھ ایسا مل جاتا جو لوگ اپنی بکس میں رکھ کر بھول جاتے تھے جیسے کی کوئی کاغاز کوئی فوتو کوئی پیپر آ دی اور میس موہیرون اس کے اس کی مالک تک پہنچا دیتی پر ایک بار دوستوں ایک بک میں ایک سو پچاسی دولار ملے حالانکہ یہ خزانہ چھوٹا ہے پر انہیں اس کی مالک کا کبھی پتہ نہیں چل پایا گارڈن میں گولڈ بائن اینتھینی ڈولین کے پاس سوڑا ایکل کی پاپٹی وہ ہافتے میں پندرہ دن میں ایک بار پوری پاپٹی کی چکر لگا لیتے تھے ایک بار یہی گھومتے ہوئے انہیں چھوٹی سی گھوپا دیکھتے اور جب انہیں اس گھوپا کو کھوٹ کر فرانر جا کر دیکھا تو ہاں سونے کی کھڑان کاش ایسی قسمت سب کی ہو جائے کچھرہ اکثر لوگوں کی کچھ نیمتی چیزیں کچھرے میں چلے جاتی ہیں جیسے کوئی امپورٹن ڈاکیومنٹ کوئی ٹیلی فون نمبر یا کوئی بل جانگیا کانٹی میں بھی کچھ ایسے ہی کچھرے کے ٹرکس تھے وہاں روز شہر میں تین سو تن کچھرہ لاتے ہیں اب کچھرے کی بھرک چاک نہیں مت ہو سکتی ہے سالیڈ بیس کے ریریکٹر چینویکر کو ایک بار ایک محیلہ کی کال آئی کہ انہوں نے اپنی ہزار ڈالر کی جولیری گلتی سے کچھرے میں ڈال دی میسٹر بیگر نے تورانت اپنی تین کو اکٹھا کی اور بڑی مسکت کے بعد اس کچھرے کے ڈبھو کو ڈھونڈ نکالا جس میں وہ جھولری تھی اب دوستوں کچھرے کا ایک اور کیس بتاتے ہیں آپ کو اب ایک کلیر ہے کہ کچھرے میں کچھ بھی نہیں جاتا ہے اب اس کیس کو دیکھ لیجئے ایک بار ایک کچھرے سے ایک محیلہ کو بڑی پینٹنگ ملی اور جب کلاہ وشہگی نے اس پینٹنگ کی جانچ کی تو ایک مہان پینٹر رفیانو ٹانو کی نکلی جو کی چوری ہو گئی تھی اس پینٹنگ کی قیمت لاکھوں میں تھی اور اس کی چوری کے کیس کی جانچ ایف پی آئی کر رہی تھی تو سوچی اس کی قسمت تو کھولی گئی ہوگی انڈر دا بیڈ ایک بار ایک فلیپینز کے سمدری گوتھا کھور کو گوتھا لگاتے اسے ہمیں ایک بڑا سا موتی ملا جسے اس نے اپنی لکی چام سمجھ کر اپنے بیڈ کے نیشے رکھ لیا قریب دس سال بعد اس نے اس موتی کو اپنی آنٹی کو گفت دے دیا جو کی گورنمنٹ جاپ کرتی تھی جب آنٹی نے اس کی جانچ ایکسپرٹ سے کروائی تو انٹر آسٹری وزار میں اس کی قیمت ہزار ڈالر نکلی وہ آنٹی جی کی قسمت کھل گئی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹس میں ضرور لکھیں اور ایسے ویڈیوز انگلیز چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے دیکھیں کب کہاں کیا چیز مل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا بات ہوتی قسمت کی اور بات ہوتی ہے کوئنسیڈنس کی تو دیکھئے پوزیٹیو منٹل سٹیٹس بنا کر رکھئے ہو نہ ہو کچھ نہ کچھ پوزیٹیوٹی سے ہی ہوگا کچھ نہ کچھ اچھا آپ کے ساتھ بھی ہوگا ملتے ہیں انگلیز چیز ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ سب کا دھانیواد